عوام سوچتی ہے کہ یوکرائن اور روس کس بات پر لڑ رہے ہیں یاد رہے کہ 1991 میں یوکرائن روس سے جدا ہو کر ایک الگ ریاست بنا یہ ریاست موجودہ روس اور یورپ کے درمیان موجود ہے ازادی سے پہلے یہ روس اور یورپ کا بارڈر ہوتا تھا یہاں روس نے اپنے زیارت اور ایٹمی اتھیار بھی رکھے تھے روس کا مرکز کمزور تھا اور ریاستیں الگ ہو رہی تھی الگ ہونے کے بعد بھی یہ ایٹمی اتھیار یوکرائن میں ہی رہے گی یوکرائن میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں تقریباً آدھے یوکرائن میں یوکرینین اور باقی آدھے میں روسی زبان بولی جاتی ہے مغربی یورپ سمیت یوکرائن اور روس کی طرف آدھا ملک جو ہے روسی زبان بولنے والا ہے مغربی یورپی سمت میں یوکرینین ہیں اور روس کی طرف کا آدھا ملک روسی زبان بولتا ہے اس ملک پر روسی اثرات صدیوں پرانے ہیں ان کی ثقافت لباس طرز رہیش وغیرہ سب آج بھی روسیوں جیسا ہے الگ ہونے کے بعد بھی یورپی مبالک اور امریکہ نے اسے ازاد یورپی مبالک جیسا بنانے کے لیے اقدامات کیے ملک کے اس اسی فیصد عوام آج یورپی نظام کو بہتر مانتے ہیں باقی بیس فیصد لوگ روسی نظام کے خواہاں ہیں ان کے کیمونسٹ بابے اپنے لوگوں کو روس کا سنہری دور یاد دلا کر کرماتے رہتے ہیں یہ بیس فیصد لوگ روس پسند لوگ یوکرینی زبان بولنے والے نہیں بلکہ روسی زبان بولنے والے ہیں اور اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی پشتون خود کو افغان کہہ جاتے ہیں ازاد ہونے کے بعد یوکرین اور روس دونوں سنبھلنے لگے روس نے سب سے پہلے اپنے ایٹمی ہتھیار واپس مانگے اقوام متعدہ کے مشورے پر یوکرین نے ازادی کی پانچمیں سال یہ ایٹمی ہتھیار روس کو اس شرط پر واپس کر دیئے کہ روس کبھی یوکرین کی طرف فوج کشی نہیں کرے گا یہ ڈیل مان لی گئی ممکنہ جنگ کے قدرے سے نبٹ لیا گیا اور یوکرین میں مجود ایٹمی ہتھیاروں کی نقصان سے بچا گیا یاد رہے اسی یوکرین کے شہر چرنوبل میں ایٹمی بجلی گھر انیس سو چیاسی میں پھٹ گیا تھا روسی انخلاق کے بعد ایٹمی فضلہ صاحب کرنے میں انڈیا اور امریکہ نے مدر کی تھی جو اب بھی جاری ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین کے وزیراعظم جب یورپی یونین کے ساتھ الہاق کی بات کرتے ہیں تو روسی زبان والے بے پھر جاتے ہیں جب روسی الہاق کی بات ہوتی ہے تو یوکرینین بولنے والے سڑکوں پہ نکلاتے ہیں یہ ملک دو بڑی طاقتوں اور دو برعظموں کے بیچ میں میدان جنگ بنا ہوا ہے یوکرین اور روس نے آپس میں بہت معاہدے بھی کیے روس نے اسے تیس پیس سستی گیس دی بدلے میں اس نے اپنے بلیک سی پہ بنے پورٹ تک رسائی دی روس کی ایکانوی میں گیس اہم کردار ادا کرتا ہے جس پائپلین سے یورپ کو گیس فراہم کی جاتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ یوکرین سے ہو کر گزرتا ہے روس نے انیس سو دو ہزار چودہ میں امن معاہدی کی خلاف برسی کی اور فوج داخل کر کے یوکرین کے اسی بلیک سی کا پورا علاقہ کریمیاں اپنے قبضے میں لے لیا وہاں کے لوگوں نے روسی فوج کو ویلکم کیا روس نے ریفرینڈم کروایا اکثریت نے روس کا ساتھ دیا اقوام متدہ یورپ اور امریکہ نے اس کے خلاف روس کو دھمکایا روس نے جواب دیا کہ اگر وہاں کے لوگ یہی چاہتے ہیں تو کوئی باہر والا ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا اور یہ سچائی کچھ ایسی تھی یہ علاقہ روس کے لیے کیوں ضروری تھا یوں سمجھے کہ پانی کے راستے کراچی سے گوادر جانا ہو تو درمیان میں سومیانی کا ساحل آتا ہے ایسی ہی درمیانی ساحل پہ روس نے دوہدار چودہ میں قبضہ کر لیا اور مشرقی اور مغربی یکرینڈ کے سمندری راستے کو کلٹرول میں لے لیا اس راستے سے گدرتے بیری جہازوں کو دوہدار ٹھارہ میں روکا گیا آگے نہ جانے دیا گیا یہ جہاز واپس ہوئے تو روس نے بمباری کی اور جہازوں اور عملے کو یرگمال بنا لیا سمندری مسئلہ بیان کر چکنے کے بعد اب آپ کو زمینی حقائق سمجھاتے ہیں یکرینڈ کا علاقہ ڈان باز ایک انڈرسٹریل علاقہ ہے جو کہ کراچی سے سات گناہ بڑا ہے یہاں روسی زبان مونے والے رہتے ہیں ان کی محبت روس سے ہے اور روس نے ان کی مدد کر کے یکرینڈ کی آرمی کو پیچھے دکل دیا اب یہ ڈان باز کا علاقہ عملی طور پر روس اور یکرینڈ دونوں کے قفضے میں ہے یہاں روس مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں فوجی ٹریننگ دے رہا ہے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے مزائل لگا کر یکرینڈ کے مرسافر جہازوں کو گرا چکا ہے یکرینڈ اس کا اضام روس پہ لگاتا ہے اور روس اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے پریشانی یہ بھی ہے کہ روس چاہتا ہے کہ یکرینڈ یہاں الیکشن کروائے اور مقامی لوگ جس کے ساتھ چاہیں الہاق کر لے یکرینڈ چاہتا ہے روسی فوج اپنے اصلے سمیت اس علاقے سے نکل جائے تب بھی شفاف ریفرینڈم ممکن ہو سکے گا پچھلے پندرہ سال سے یکرین میں کول وار چل رہی ہے روس کو یہ علاقہ واپس چاہیے مگر یکرین کے آدھے سے زیادہ لوگ یورپی طرز پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنی ازادی پسند کرتے ہیں روس کو لگتا ہے کہ یکرین میں رہنے والے روسیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ قوم پرستی کے زیرے سایا اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیٹو اور یورپی موالک کا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے اور اس کا اسلامی بلاک پر کیا اثر پڑتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے زہد شاہ 56 چینل جہانی